تو یہ دیکھیں اسلام کا کردہ حضور فرماتے ہیں سب رہے ہیں پتہ ہے سمعیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا عورت عورت مرد بھی نہیں ابھی جہر بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعونی موسا حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون فرعون حادی الامہ حبی جہل فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی دیا تھا سکتے تو ابا نے پوچھا حضور کیسے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا جو نے دعویٰ خدا ہی کیا تھا جو اعلیٰ کہتا تھا لیکن جب اس کو پانی کا خوتہ لگا تو کہہ لگا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا اله إلا الذي آمنت به إلا الذي آمنت به بلو اسرائیل وانا من المسلمین فوراً ایمان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں ایک پانی کا خوتہ لگا لیکن ابو جحل اتنا اتنا صدید ہے اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے آخری رہے ہیں پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آج کی تاریخ میں آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابو جحل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا ابو جحل نے دو اونٹ رمکوا ہے اور اونٹوں کو رسے بانے گئے اور رسے بھی بھی سمیہ کے پاؤں میں بانے گئے ایک اس پاؤں میں رسہ بانے گیا ایک اس پاؤں میں رسہ کہ کبھی آپ کا عاقل سوچ سکتا ہے تازیب کا یہ طریقہ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم کو تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا ابو جحل سامنے کھڑا ہے جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیدہ مارا بی بی سمیہ کے شرم دا ہمیں اور بی بی صاحبہ دو حصوں میں چیر دی دیں آپ ریشن نہیں چھوڑی سے نہیں کٹا گیا دلوار سے نہیں کٹا گیا اونٹوں نے طاقت سے چیر دی جیسے مرگی کو پکڑ کے آپ یوں چیر دیں لیکن اس مقضی بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہہ ایلاللہ محمد اللہ یہ اول شہیدت من اسلام اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جو اسلام کے رسے میں قید یعنی تعظیم کی کوئی حد ہے حضرت خباب ابن العرق رضی اللہ ایک دن میٹھے تھے صاحبہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائی اسلام کی بھی کوئی بات سنو حضرت خباب ابن العرق نے بتائیں کیا کیا آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا کہا کچھ سے کیا پوچھتے ہو میری پشت دیکھ لو میری پشت پہ پوری اقتدائی اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے صاحبہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑھتے ہیں ایسے گڑے پڑھ چکے تھے اوپر سے بے کر نیچے تک ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہوئے حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے آدمی حضرت عمیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے ثبت نہ ہو سکا میں رو پڑا اور ایسی پشت کسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی میں نے کہا خباد یہ کیا ہے اس نے کہا اسلام کے لیے کہ اب ہم اللہ کا نام دیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے انگارے بنائے انگارے بنا کر اور انگارے پتہ کیسے بنائے گئے یہ لکڑی کے انگارے نہیں انہیں پتھر میں کے آگ میں رکھے پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے صرف ہو گئے انگارہ بن گئے پتھر جب انگارہ بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹاموشے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پر کھنچا تھے اور جب مجھے کھنچا جاتا تھا کہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا گیا اندر گڑھے پڑھ جاتے تھے اور اندر سے جو میری پیپ پہتی تھی اسی سے وہ انگاریں بجھتے تھے کوئی چھوڑانے والا بھی نہیں ہوتا اور ایک دن آبنا کلال سرکار دو عالم رحمت دو جہان سید محمد عربی پیداہ ابی و امی تلالدہ علیہ وسلم آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب ورنہ تو کعبہ میں کون آسکر قریب آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں اللہ سے تو دعا مانگے اللہ سے تو مذہب مانگے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے ہم کب تک یہ عذاب تو برداشتی کر سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آلہ رکھا گیا آلہ رکھ کے چلایا گیا جیسے پٹڑی کو دو حصے دیا جاتا ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اوف نہیں کی تم ابھی سے گبرا گئے ہو آپ نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہیں ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا ایک ایک دن میں اللہ کے اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آوے رکھ کے چلا دیئے گئے ایک ایک دن میں انبیاء رہے ہیں صلاة و تسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمنے ہوتا رہے ہیں حضور نے فرمایا خباب سبر کریں ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ خالب اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکر سے میں ایک صداعہ تک یعنی یمن کے شعر صداعہ تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ماں سواللہ یعنی آپ اندازہ کریں صدرت فاتحہ و قبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پشیم کوئی کا کہ اس عالم میں کہ تعذیب کا یہ عالم ہے جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربیں آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں سبر کریں تو اس کا کوئی حل بتائیں حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشی کی طرف چلے جائیں میں نے سنا ہے حبشاہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہو وہ کسی کو ظلم نہیں کھنے تو تم لوگ جو ہے حبشی کی طرف چلے جائیں تو سب سے پہلے حبشی کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے حضرت عثمان حضرت عثمان ابن افان اور ان کی دینی اس وقت کون تھی بی بی رکیہ منتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بیٹی حضرت عثمان تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لوت علیہ السلام کے بعد کہ ایک تو لوت علیہ السلام تھے نا جنہیں حجرت تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حجرت تھی انی مہاجرنی لا ربی جنہیں اپنے والد احمد کا گھر چھوڑا آذر کا گھر چھوڑا اور لوت علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف کے آئے حجرت میں اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی حجرت کر رہا ہے تو حضرت عثمان ابو حضیفہ حضرت عثمان تقریباً تیرہ صحابہ انہوں نے حبشے کی طرح حجرت تھی اور بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اذن مانگا کیا رسول اللہ خوشے بھی اجازت دیں مجھ سے یہ تنب پرداشت نہیں ہو سکتا اور ہمیں کتنے غلام آخر خریدے اور کب تک خریدے تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئی جب مجھ سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی وہاں پر احابیش احابیش کہتے ہیں عام لوگ یعنی ایک تو سردار ہے نا جن کا حالہ نصب ہوتا ہے ایک عام لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جمع تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن الدغنہ اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اونٹھیں اور سامان بادے ہوئے جا رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا آیا اس نے کہا آپ نے فرمایا میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ میں کیا حال خدا کی قسم ہے خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے ہو خدا کی قسم ہے تم بیماؤں کی خدمت کرنے والے ہو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو میں تمہیں نہیں جانتا اب ابو مدر میں کہا کیا کہہ رہے ابن الدغنہ مکہ والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے اور نے کہا کہ دیکھیں آپ میری جوار میں ہیں آپ میری امان میں ہیں میں دیکھتا ہوں مکہ والے آپ کو کیسے چھڑتے ہیں آپ یہ ہربانی کریں واپس جائیں مکہ نے چھوڑا حضرت سیدیق واپس آگئے واپس جب آئے تو کفار قرائز جو ہیں بیٹھے تھے مکہ میں دار و ندوہ میں تو یہ ابن الدغنہ جو تھا یہ آیا خدا کے کہنے لگا یا روساہ قرائز انہا باب کرن فی جواری کہ اے کفار قرائز کے سردارو ابو بکر اب میری جوار میں ہیں میری امان میں ہیں میری پناہ میں ہیں خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیمے کو لے کر تمہاری گوٹی گوٹی کرنا پریش کپ ہو گئے آپ کیا کریں یہ تو ایسی آپ ہی شروع ہو گئے تو ہے ہی ایسے ان کا دوگا بیچہ ہے کوئی نہیں تو کل لڑ پڑیں گے تو وہ جو بکر کے جنا گیا اور حضر ابو بکر کو جب پناہ میں تھی تو آپ نے آگر قابط اندہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قرآن جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے دگنا کے پاس پہنچیا دیکھو تو انہیں پناہ دی ہے اس کو یہ دھوڑا ہے کہ وہ قرآن کڑے ہو کے پڑھے اپنا قابط شریف کے پاس وہ رہے کر کے رہے مکہ میں اصل تقلیف تو تب ہوتی ہے نا کہ دین کی دعوتی آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تقلیف کا سوال ہی بہتر ہی ہوتا دیکھو نا جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا ہو آپ میں ڈال گیا ہے وہ ٹھیک ہے کبھی مجھا گیا آپ سے کسی نے شکڑا کیا